السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مسلمانوں کو کیوں اتنی پیاری ہے مسجد اقصہ مسجد اقصہ کوئی عام مسجد نہیں ہے خیر مسجد تو کوئی بھی عام نہیں ہوتی بے شک ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ الگ مخام سے نوازا ہے جیسے تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام مہنوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک ہے اور تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اسی طرح تمام مسجدوں میں سب سے افضل مسجد مسجد اقصہ ہے مسجد اقصہ کیوں اتنی خاص ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی کچھ خاص وجہات یہ ہے مسلمانوں کا پہلا خبلہ مسجد اقصہ تھی زمین پر بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء اقرام اور صحابہ اقرام مدفن ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کو خود رب کریم نے مبارک جگہ کہا ہے ایک بار نہیں کئی باری خران کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیغامات لاتے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے کرشماتوں اور موجزات دکھائیں گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء اکرام نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امامات میں رہ کر نمازیں ادا کی تھی اسے الاسراء اور المہراج کا مرکز بھی کہا گیا ہے مسلمانوں کی شان ہے مسجد اخصہ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں کی اور ہمارے مسجد اخصہ کی اور وہاں کے تمام مسلمانوں کی تو ہی پازت فرما آمین یا رب العالمین